اعوذ باللہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و ایسر لی امری و احلال اختتم من لسانی افقہ قولی جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں کے بارے میں علامات کبرا قیامت کی بڑی نشانیاں دجال کا خروج پندرواں حصہ تیس دجالوں اور کذابوں کا خروج حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تیز جھوٹے ظاہر نہ ہو جائیں ان میں سب سے آخری کانہ دجال ہوگا جس کی بائیں آنکھ ممسو یعنی مٹی ہوئی ہوگی مصد احمد کی روایت ہے یہ دجال کیسے ظاہر ہوگا حضرت تمیمداری رضی اللہ تعالی عنہ کی دجال اور جساسہ والی حدیث میں گزر چکا ہے کہ دجال اس وقت ایک سمندری جزیرے میں قید ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد مبارک میں زندہ تھا وہ ایک عظیم الجسہ شخص ہے تمیمداری اور ان کے تیس ساتھیوں نے اسے دیکھا کہ وہ زنجیروں میں جھکڑا ہوا تھا ان کے اور دجال کے درمیان گفتگو بھی ہوئی اس نے انہیں بتایا کہ وہ دجال ہے اور انقریب شدید غصے کے عالم میں اس کی زنجیریں ٹوٹ جائیں گی اور وہ اپنی قید سے باہر آ جائے گا اس کے خروج کا سبب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں مدینہ کے ایک راستے پر ابن سیاد سے ملا میں نے اس سے ایک ایسی بات کہی جس سے وہ غصے میں آ کر اس قدر پھول گیا کہ اس کے وجود سے سارا راستہ بھر گیا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ حفظہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں داخل ہوئے تو ابن عمر کی طرف سے ابن سیاد کو غصہ دلانے کی خبر انہیں مل چکی تھی سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ آپ پر رحم فرمائے آپ نے اسے غصہ کیوں دلائے کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دجال صرف اس وقت اپنی قید سے نکل پائے گا جب اسے شدید غصہ آئے گا صحیح مسلم کی روایت ہے زمین پر اس کی رفتار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دجال کی زمین پر رفتار کیا ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس بارش کی طرح ہوگا جس کے پیچھے ہوا ہو جس کے پیچھے ہوا ہو مطلب یہ ہے کہ وہ بہت تیزی سے زمین کے ہر حصے میں پہنچ جائے گا اور پوری زمین پر گھومے گا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال اس وقت نکلے گا جب لوگوں میں دین کی کمی ہوگی اور علم ختم ہو چکا ہوگا وہ زمین میں چالیس روز تک پھرے گا ان میں سے ایک دن ایک سال کی طرح ایک دن ایک مہینے کی طرح اور ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا بات کے سارے ایام تمہارے عام دنوں کی طرح ہوں گے اس کے پاس ایک گدہ ہوگا جس پر وہ سبار ہوگا اس کے دونوں کانوں کے درمیان چالیس ہاتھ کا فاصلہ ہوگا وہ لوگوں کے پاس آ کر کہے گا میں تمہارا رب ہوں حالانکہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور تمہارا رب ہرگز ایسا نہیں ہے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فا اور را لکھا ہوا ہوگا ہر مومن اسے پڑھ لے گا چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو وہ ہر پانی اور چشمے کے پاس سے گزرے گا مگر مکہ اور مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں شہروں کو اس پر حرام کر دیا ہے اور فرستے ان شہروں کے دروازوں پر پہرا دیں گے حسنت احمد کی روایت ہے یہ اس سلسلے کا باقی حصہ انشاءاللہ کل کی ریکارڈنگ میں یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اطاف فرما یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی کشمیریوں کی روہنگیاں مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں ظالموں کے ظلم کا شکار ہے یا اللہ آپ ان کی بھربور مدد فرمائیے یا اللہ ہم سب کو اپنی استداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا منائیے یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے اللہم مغفینا ہم بماشیتا ربنا تقبل منا انکا انتا السمیل علیم برحمتکا یا رحم الراہمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم